اگر کشمیر جنت ہے تو بنگس جو ہے یہ جنت پہ نظیر ہے جائے گلمرگ پہلگام ہے اس سے دگنا تین حصے یہ وفٹی فول ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی گرونٹ کی کوئی یہاں پر میدان کی بات ہی نہیں یہ قدرت کا گلدستہ ہے بنگس ویلی جس کے کل میدان نوہ ہیں بنگس وہ کتاب ہے ایک بلینک پیپر کی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے اس میں ابھی لکھا نہیں کچھ گیا ہے اور آج جو اس چپٹر جو پیج ہے شاید اس پیج کی شروعات آج یہاں پہ شروع ہو رہی ہے کہ جو آپ کا بنگس ایریا ہے اس کو آپ روڈ کنیکٹیر کے ساتھ نہ جوڑے جہاں تک میرا ویو پوائنٹ ہے اگر آپ کو بنگس کو ڈیولپ کرنا ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ راجوار کے لوگ جو ہے ان کو جاب ملے یہاں جو ایک دفعہ بنگس آئے گا وہ گلمرگ اور پہلگام نہیں جائے گا اگر ہمیں بنگس میں ٹوریزم کو پرموٹ کرنا ہے تو ہم ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے پہلے بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں ٹرڈیشنل سسٹم آف پولٹکس تھا جس کی وجہ سے جو انہ تھی انہ لیڈرز کے بیچ میں جو انہ تھی اس چیز کی وجہ سے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا بنگس کو ہماری LG صاحب سے گزارش ہوگی پرائیمیسٹر آف انڈیا سے گزارش ہوگی آج آپ کے مادیم سے روبروں کے مادیم سے آپ ان تک ہماری بات پہنچائیے پانچمی کی ایک کتاب ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا کشمیر میں وہ کتاب ہے امن ہے تو سب کچھ ہے امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سب لوگوں کو ہمیں فکس کرنا چاہے امن پہ ہم پیار کے متلاشی ہیں ہم پیار کے بھوکے ہیں ہم کھلا نکھا سب بگاڑ کے بھوکے نہیں ہیں ہم یہاں پیار چاہتے ہیں امن جاتے ہیں اور ترکی چاہتے ہیں اس کے ساتھ پہ اگر ہم اس وقت روبرو پروگرام یہاں پہ کرتے ہیں اسی ہے تو اس بکاوز اپ ڈیڈولپمنٹ حقیقتن میں کچھ ٹورسٹ پھر ان گھروں میں بھی رہیں گے ایک روزگار کا ماحول ہو